تیسے مبارکہ عبداللہ بن مغیرہ قنانی کہتے ہیں کہ بنو مدلچ کے بعض افراد نے اس کو بتلایا ہے کہ وہ لوگ شکار کرنے کے لیے تختوں پر سمندر میں جاتے تھے اور پینے کے لیے اپنے ساتھ پانی لے جاتے تھے لیکن ان کی نماز کا وقت بھی سمندر میں ہی ہو جاتا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال بیان کی اور کہا اگر ہم اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے پانی سے وضو کریں تو پیاس لگتی ہے اور اگر سمندر کے پانی سے وضو کریں تو دل میں شک سا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے حدیث مبارکہ سعیدنا ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا بے شک ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی لے جاتے ہیں اگر ہم اس سے وضو بھی کریں تو ساتھ والے پانی کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے پیاس لگتی ہے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے اسلام علیکم دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین